اسلام علیکم موازیز والدین آج ہم نے فلائر میں بچوں کو جس جس کی مشک کروائی وہ ہے تین حروف کے ساتھ الفاظ بنانے تین حروف جب ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو وہ صرف آوازیں نہیں دیتے وہ بقاعدہ کوئی الفاظ بناتے ہیں جیسے فی علیف شین فاش فی علیف لام فال یا فی علیف نیم فام اسی طرح فاظ کے ساتھ ہے کاف علیف شین فاش کاف علیف لام کال یا دوسرا گاف اور کاف ہے کاف علیف ٹیکاٹ کاف علیف جین کاج کاف علیف ریکار یہ تمام الفاظ وہ ہیں جو ہمارے روز مرہ استعمال میں ہوتے ہیں اور بچے ان کو عام طور پر استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی بولنے میں اپنی روز مرہ زبان میں لہذا وہ ان سے واقع ہوتے ہیں بچوں کو مشک کرنے کے لئے جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ ایسے ہی کچھ اور الفاظ بنائیں جو تین حروف کے اوپر مشتمل ہوں ایسے الفاظ جب وہ خود سے بنانے کی پوچھش کریں گے تو یقیناً ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی کہ انہوں نے خود سے الفاظ بنانے ہیں بہت سے الفاظ وہ ٹھیک بھی بنائیں گے بہت سے غلط بھی بنائیں گے ٹھیک الفاظ پر ان کی حسلہ پر ضرور کیجئے اور تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ اچھا کام انہیں بار بار کرنا ہے ہماری ویب سیٹ کا لنک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر تمام ریسورسز آپ کو دستیاب ہوں گے ہمارا یہ سبق آج کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعلیم اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ